بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ صاحب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہم ورک بک کا کام کریں گے ورک بک ورکشیٹ نمبر دس صفحہ نمبر پندرہ اسم معرفہ کی اقسام جی اس کی پہلی ہدایت پڑھتے ہیں دیئے گے جملوں میں موجود اسم علم پر دائرہ بنائیں اور وہ اس مطلوبہ کالم میں بھی لکھیں اسدالہ خان شائری میں اپنا نام غالب استعمال کرتے تھے اسدالہ خان شائر تھے جو غالب کے نام سے شائری کرتے تھے غالب ان کا تخلص تھا ببلو کرکٹ کھیلتے ہوئے گیر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کے نام سے بھی پکارا گیا ہے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی نسبت سے ہے تو بچوں ان تینوں جملوں میں سے آپ نے اسم علم کو پچھان کر اس پر دائرہ بنانا ہے اور پھر اسے سامنے جو کالم دیا گیا ہے اسم علم کا اس میں لکھنا بھی ہے جی اس کا دوسرا حصہ دیئے گے جملوں میں موجود اسم ضمیر پر دائرہ بنائیں اور وہ اس مطلوبہ کالم میں بھی لکھیں سائم میرا بہت اچھا دوست ہے حامد اور اس کے بھائی کی عادتیں ایک جیسی ہیں ہمیں آج دادا جان کے گھر جانا ہے بچوں ان جملوں میں سے ہم نے اسم ضمیر کو پیچاننا ہے اور اس پر دائرہ بنا کر پھر جس پر ہم نے دائرہ بنایا ہے اس لفظ کو ہم نے اسم ضمیر والے کالم میں بھی لکھنا ہے اس کا تیسرا حصہ دیکھئے دیئے گے جملوں میں موجود اسم اشارہ پر دائرہ بنائیں اور وہ اس مطلوبہ کالم میں بھی لکھیں اس لڑکے کا کیا نام ہے وہ کتاب میرے پاس لاؤ ان بچوں نے مل کا شرارت کی ہے جی بچوں ان تینوں جملوں سے آپ نے اسم اشارہ کو پیچاند کر دائرہ بنانا ہے اور پھر اس کے کالم میں آپ نے درست لفظ لکھنا ہے اس کا چوتھا حصہ دیکھئے دیئے گے جملوں میں موجود اس محصول پر دائرہ بنائیں اور وہ اس مطلوبہ کالم میں بھی لکھیں جو کچھ مجھ سے ہو سکا تمہارے لئے کروں گا جہاں بھی رہو خوش رہو جونسی کتاب آپ کو چاہیے اس کا نام لکھ دیں جی بچوں تو ان تینوں جملوں میں سے آپ نے اس محصول کو پیچاند کر اس پر دائرہ بنانا ہے اور پھر اس محصول والے کالم میں آپ نے لکھنا ہے بچوں اب ہم صفحہ نمبر سولہ کا کام کریں گے سوال نمبر دو درزل جملوں میں خط کشید الفاظ اس محارفہ کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں چاروں میں سے درست قسم کے خانے میں درست کا نشان لگا کر بتانا ہے بچوں نیچے چاند جملے دیئے گئے ہیں اور ان کے سامنے چار کالم بنائیں گے ہیں اسم علم اسم ضمیر اسم اشارہ اور اسم محصول ان جملوں میں جو الفاظ خط کشید کیے گئے ہیں آپ نے ان کو پیچاننا ہے کہ وہ اس محارفہ کی کون سی قسم ہے اور پھر آپ نے صرف درست کالم میں جا کر درست کا نشان لگانا ہے اس کا جملہ نمبر ایک آپ کے لئے حل کر دیا گیا ہے یہ کلم علی کا نہیں میرا ہے یہ کو خط کشید کیا گیا ہے اور یہ اسم اشارہ ہے اس لئے اسم اشارہ میں درست کا نشان لگا دیا گیا ہے باقی کے جملے بچوں آپ نے خود حال کرنے ہیں خود پیچاننا ہے نمبر دو مادر ملت فاطمہ جنہ نے تحریک ازادی میں بھرپور حصہ لیا مادر ملت قوم کی ماں جو فاطمہ جنہ کی پیچان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نسار صحابی تھے صدیق کو خط کشید کیا گیا ہے آپ نے اس کو پیچان کر درست کالم میں درست کا نشان لگانا ہے وہ دیوار بہت اونچی ہے جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ آپ دیکھتے جائیے کہ جو ان سے الفاظ خط کشید ہیں ان کو پیچان کر آپ درست کالم میں درست کا نشان لگاتے جائیں نمبر چھے شاید ہمارا پڑوسی ہے وہ ایک دفتر میں کام کرتا ہے اس جملے میں دو الفاظ کو خط کشید کیا گیا ہے ہمارا اور وہ کو آپ نے پیچان کر درست کالم میں درست کا نشان لگانا ہے نمبر ساتھ بابا اردو مولوی عبدالحق نے کئی کتب تحریر کی ہوئی ہیں بابا اردو مولوی عبدالحق کی پیچان ہے تو آپ نے اس کو پیچان کر درست کالم میں درست کا نشان لگانا ہے نمبر آٹھ جو ہی استانی کمرے میں آئیں بچے خاموش ہو گئے جو ہی نمبر نو ان شاخوں پر پرندوں نے گھونسلا بنایا ہوا ہے ان جی بچوں مجھے امید ہے آپ نے اس سوال کو بہہ سانی حل کر لیا ہوگا اب ہم اگلی ہدایت کو پڑھ کر تو اس کو حل کرتے ہیں نیچے خانے میں چند اسما اسم علم اسم ضمیر اسم اشارہ اسم محصول دیئے گئے ہیں ان کی مدد سے درزل عبارت کی خالی جگہ پور کریں آئیے پہلے ہم ان الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں علامہ یہ انہوں جتنی شائر مشرق مصور پاکستان سر اب ہم نیچے والی عبارت پڑھتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ جو ہیں یہ الفاظ لگا کر خالی جگہیں پور کرتے جائیں ڈیش محمد اقبال نے اپنی شائری کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو جگایا بچھو اب یہ دیکھئے گا کہ محمد اقبال کے شروع میں کون سا لفظ لگایا جاتا ہے آپ اسے پہچان کر تو اس خالی جگہ کو پور کریں اسی لئے ڈیش کا خطاب پایا جو علامہ اقبال کو خطاب دیا گیا تھا یہاں پر آپ نے وہ لکھنا ہے انیس سو بائیس میں ہندوستان کی انگریز حکومت کی طرف سے انہیں ڈیش کا خطاب بھی ملا یہاں پر بھی آپ نے خطاب لکھنا ہے اوپر سے پہچان کر لیکن اب یہ یاد رکھئے گا کہ یہ انگریز حکومت کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا ڈیش نے ہی پاکستان کا تصور پیش کیا تھا اسی لئے انہیں ڈیش بھی کہتے ہیں ڈیش پیاری اور سبق آموز نظمیں اقبال نے بچوں کے لئے لکھیں شاید ہی کسی اور نے لکھی ہوں ان کی ڈیش نظم بچے کی دعا تقریبا ہر بچے کی پسندیدہ ہے بچوں مجھے امید ہے آپ نے اس عبارت کو مکمل کر لیا ہوگا اب میں آپ کو اپنی حل شدہ ورکشیٹ دکھاتی ہوں آپ نے جو ورکشیٹ حل کی ہے اس کو میری حل شدہ ورکشیٹ سے ملا لیں اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کی اصلاح کر لیں اس کو ٹھیک کر لیں اللہ حافظ بچوں محفوظ رہیں گھروں میں رہیں